بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشو پر اپوزیشن کا ساتھ کیوں دے رہی ہے اس پر بات کریں گے اور پھر شیخ رشید صاحب ایک دھمکی دے رہے ہیں اپوزیشن کو جو تحریک چل رہی ہے عمران خان کے خلاف اس حوالے سے لیکن انہیں خود نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا مطلب انکالا جائے ان کی بات سے اس پر بھی بات کریں گے لیکن مراد صاحب نے پھر بلاخر ریحام خان کو جناب نوٹس دے دیا لیگل انہوں نے کہا جناب آپ کی کتاب کے حوالہ دے دے کہ لوگوں نے میری تو وہ ذرا بہت مجھے رسوہ کر دیا ہے آپ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے لوگوں نے پھر انہوں نے اپنی خدمات کنوائی ہیں کہ جناب میں نے یہ کیا وہ کیا بطور وزیر مواصلات میں فست کیوں آیا اول نمبر پہ مجھے کیوں رکھا گیا ساری چیزیں انہوں نے بیان فرمائی ہے اور کہا ہے کہ جناب آپ چودہ دن کے اندر اندر اس کی فضاحت کریں کتاب میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے اور ورنہ پھر تیار ہو جائیں ایک عرب رپیہ حرجانے کا میں دعویٰ ٹھکوں گا آپ کے خلاف اب اس کے جو لیگل نوٹس ہے اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی کسی عدالت میں یہ ان کے خلاف دعویٰ حرجانے کا دعویٰ دائر کرنے والے ہیں اس سے مجھے یہ لگتا ہے چودہ دن تو پڑے ہیں ابھی چودہ دن میرے حام خان کیا کرتے ہیں وہ پاکستانوی ہیں ان کے خلاف اور کیا کاروی ہو سکتی ہے کتنے لوگ ان کے خلاف دعویٰ اور کریں گے وہ میں نے پہلے ارز کر دیا تھا کہ برطانیہ میں میرے خیال میں جو میں نے جسٹس کلیرمہ رمدے والی مثال دی تھی کہ وہ لندن میں تھے جب عمران خان نے یہ الزام لگایا تھا کہ افتقار محمد چودری اور کلیرمہ رمدے نے مل کر جو ریٹرنگ افیسرز ہیں ان کو یہ دوزار تیرہ میں داندلی پر مجبور کیا کہ نون لکھ کو جتوانا ہے تو وہ وہاں لندن میں تھے وہ نہیں ہو سکا تھا دعویٰ کوئی قانونی پچیدگیاں گئی تھی کہ جناب پاکستان میں ہی کرے اور میں اس پہ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جو مراد صحیح صاحب ہیں یہ شاید لندن میرے ہام خان کے خلاف دعویٰ دائر نہیں کر سکتے لیکن اس جو انہوں نے لیگل نوٹس دیا ہے اس سے یہ لگتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان میں ہی دعویٰ دائر کریں گے کسی ادالت میں اچھا اب اس میں ایک اور قانونی مسئلہ ہے عدالتیں جو ہیں وہ ہمیشہ ایک چیز کو مردے نظر رکھتی ہیں کہ جو بندہ عدالت میں آیا ہے جس نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے وہ اپنے حق کے لیے کتنا چوکس ہے اور یہ چار سال انتظار کیا انہوں نے چار سال سے وہ کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں تھی دوزہ اٹھارہ میں شاید انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی تو اس میں اس وقت یہ باتیں جو ہیں مختلف خبارات میں راجم بھی چھپے وہ ویپے بھی مجود تھی کتابی شکل بھی مجود تھی چار سال تک انتظار انہوں نے کیوں فرمایا اگر دعویٰ کرنا ہے ساتھ انہوں نے وہ کٹنگ وغیرہ اور جو سوشل میڈیا پہ جو شور مچا ہے جو انہیں کی تضحیح ہوئی ہے جو ایک سکینڈل بنا ہے ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اس طرح کی جو باتیں جو ہوتے ہیں سامنے آئی ہیں وہ ساری چیزیں لیکن یہ چار سال تک انتظار کیوں کرتے رہے ہیں عدالتہ یہ کہتے ہیں کہ جو اپنے حق کے حصول کے لیے چوکس نہیں ہے چوکنہ نہیں ہے تو وہ دادرسی کا مستق نہیں ہوتا یہ ایک فریز ہے اب بلکہ یہ پوری دنیا میں تیہ شدہ مر ہے تیہ شدہ قانونی اصول ہے کہ کوئی بندہ اپنے حق کے لیے اگر سویا رہتا ہے ایک خاص مدد تک بعض جگہ تو میاد مقرر ہے بعض جگہ میاد مقرر نہیں ہے یہ حرجانے کا جو دعویٰ ہے اس کے لیے کوئی میاد مقرر نہیں ہوتی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب بربنا یہ دعویٰ اس وقت پیدا ہوا جب یہ سوشل میڈیا پہ شور مچا یا وہ محسن بیگ نے جب بات اچھا لی تب یہ پیدا ہوا تو لیکن یہ تو پہلی دفعہ اگر جو صفائی کا وکیل ہوگا وہ تو ماضی کی بہت ساری چیزیں نکال کے سامنے رکھ دے گا جناب یہ بھی چھپا ہوا ہے یہ بھی چھپا ہوا ہے فلاں خبار میں ترجمہ چھاپا ہوا ہے فلاں پر اپسائٹ پر اب بھی پڑھا ہوا ہے کتاب کہاں پڑی ہوئی ہے وہ کس شکل میں دستیاب ہے تو مراد صحیح صاحب بہرحال مزید سبکی کا سمان وہ کر رہے ہیں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ کمکہ اللہ کی طرف سے پکڑ میں جب آجاتے ہیں لوگ تو پر ایسی حرکتیں ان سے سرزاد ہوتی ہیں جیسے وہ میں نکال ذکر کیا تھا کہ ان کے جلسے ہوں گے اور ان کی جلسیاں ہوں گی ایسا ہی ہوئے آج ناب وہ لے کے پھر رہے ہیں پی ٹی آئی والے اپنے جلوس اور شام احمود قریشی صاحب بھی اس کو لیڈ کر رہے ہیں علی زیادی صاحب ہیں لیکن لوگ کتے ہیں درجنوں میں سینکنوں میں اس کے مقابلے میں جو پیپلز پارٹی کا جلوس جا لانگ مارچ ہے اس میں تعداد وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں جناب کہ یہ دیکھیں زوم کر کے دیکھ لیں بھائی تحد دے نگاہ بندے بندے ہیں ہمارے وہ جو دکھا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے اپنے ان کا جو میڈیا ہے اور ان کا سوشل میڈیا وہ محدود ہے صرف سٹیج تک مکررین کے چہرے دکھانے تک اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں یہ فلاپ شو میں اس کو کہوں گا لیکن جہانگیر تریا اپنے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ فلاپ شو ہوگا جو بلاول والا ہے پی ٹی ای اپنا نہیں دیکھنا ہے انہوں نے ان کا وہ دیکھ رہے ہیں وہ جو اب وہ جو میں کہہ نا اللہ کی پکڑ میں یہ وہی مراد صحیح صاحب اب وہ اگر دعویٰ کریں گے کتاب سامنے آئے گی رہام خان جو ہے وہ اس کا جواب دیں گی اگر معافی مانگنی ہوئی تو معافی مانگ لیں گی اگر وہ سمجھتی ہیں کہ میری کتاب بلکل ہنڈ پرسنٹ ٹھیک ہے وہ جن لوگوں نے کتاب پڑی ہے ان سے آپ بات کریں یا خود پڑھ لیں انہوں نے گوائیاں ڈالی ہوئی ہیں بیچ میں بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے گوائیاں ڈالی ہوئی ہیں اس کتاب میں وہ اتنی وہ کہلیں کہ کیا کہتے ہیں تو غیر مدلل گفتگو نہیں ہے اس کتاب میں کافی دلائل موجود ہیں اس کتاب میں اب پھر وہ کتاب جب وہ معاملہ سامنے آئے گا گوائیوں کی بات ہوگی اس کا بیان ہوگا رہام خان کا تو وہ پھر کھول دے گی مزید ابھی اشارتن کناتن جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کھل کے اگر باتیں ہوں گی پھر وہ چھپیں گی پھر مراد صحیح صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں زمانہ طالب علمی سے ان کے ساتھ ہوں میں پتہ نہیں سٹوڈن لیڈر تھا کیا تھا میں نے بڑی میری محنت ہے بڑی کوششیں ہیں پی ٹی آئی کے لیے تو مریم بھی وہ بھی کہہ رہی ہیں رہام خان بھی لیکن اس کو ہو سکتے ہیں وہ یہ کہیں گے میرا مطلب یہ ہے ہی نہیں جو لوگ نکال رہے ہیں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میرا تو یہ مطلب ہی نہیں اگر وہ مطلب ہی نہیں ہے اس کا فضہت کر دیتنی ہے کہ میرا مطلب ایسا نہیں تھا کہ جناب وہ درات کھولا تو اس میں کچھ ٹیوبز پڑھی ہوئی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہو اس طرح کی باتیں جو لکھنے ہوں وہ ٹیوبے تو پتہ نہیں کس کام کے لیے ہوتنی ہے اس طرح کی بات شاہد کر دے وہ کہہ دے مریم کہ میں نے تو وہ دیکھا تھا مجھے تو پتہ نہیں کس کام کے لیے ہوتی ہے میرا تو مقصد دیجئے نہیں تھا پھر معافی کو مانگ لی ہے انہوں نے اگر معافی مانگ لی ہے اس کا مطلب انہوں نے تاثر یہ دیا ہے جو مرادتحی صاحب خود لے رہے ہیں کہ یہ تاثر مل رہا ہے اور سوشل میڈیا پر آپ کی کتاب کا حوالہ دیکھے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو بہرحال اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے مرادتحی صاحب کے ساتھ مرادتحی صاحب کو اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ سیاست کرنے کا جو ہے وہ موقع افرام کرے بہرحال یہ جو انہوں نے کرنا تھا کر دی اب شیکر شیص صاحب شیکر شیص صاحب دو چار دن سے عجیب و غریب سے بیانات دے رہے ہیں پہلے انہوں نے کہا اجناب کہ یہ کوئی سیاسی حادثہ ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تو سیاسی حادثہ کیا مرادتح صاحب کو پوچھنا چاہیے تھے بھائی جی آپ بتا دیں سیاسی حادثہ کیا ہونا ہے اس سے کیا مراد ہے آپ کی لیکن وہ نہیں کس نے پوچھا خود ہی ٹیوی شیوے لگائے لوگوں نے اندازے لگائے اب انہوں نے ایک تو وہ وہی خرکت کی ہے جب پہلے بلاول نے اسطیفے کا مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آئے میں آپ کو آپ کے ہاتھ میں پکڑاتا ہوں اسطیفہ اس طرح کے باتیں میں نے گفت کو گندی گفت کو جس سے ایک سمجھ لیں میں کیا کہوں گا بس کون کے بارے میں باتیں تو ہیں کبھی کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہوا ہے ان کا انٹریو کہ جب بزار سے دودھ مل جائے تو بینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے بینس پالنے کی کیا ضرورت ہے جب شادی کے حوالے سے کبھی سوال ہوا تو ان سے انہوں نے آج پھر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بلاول دا باسدہ روگنی لانگ مارچ لیا کے نکل پہ آ تو لالے بیلی آؤ آپ کو سطیفہ دیتے ہیں اسی طرح اس انداز میں جو مہنی سی بات انہوں نے کی ہے تو بارال جی پیپلز بارٹی والوں میں بڑا میں سمجھوں کہ برداشت ہے یہ وہ فوری رییکٹ نہیں کرتے اس پہ ایسی باتوں پہ بلکہ اگنور کر دیتے ہیں دفا مارو یا رہمی پاگل یہ آدمی ہے کہ یہ تکی جباب دیجئے اس گلدہ کی جباب بندہ اور ویسے اگر وہ لالے بیلی پہنچ گئے تو پھر ان سے اس تیفہ دیا نہیں جانا بلکہ کچھ بھی نہیں دیا جانا ان سے تو یہ بس اہم ہی بھنگیاں شنگیاں مارتا جاتے ہیں اس طرح اس سمر میں جا کے کچھ تو سنجید کی ہونی چاہیے گفتگو میں کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے ابھی تک وہ ہی جوانی والی وہ جو گفتگو کبھی بیندیر کے خلاف کیا کرتے تھے پھر کلاشن کو والا کیس بن گیا اسی وجہ سے یہ نہیں اپنی ضرور سے پتہ نہیں کیا یہ اپنے آپ کو دانشوار سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں اور پھر خبریں بریک کرنے کا شوق اب انہوں نے یہ فرمایا ہے دو باتیں جن جو آپس میں میل ہی نہیں کھاتی اہمی ایک یہ کہا ہے کہ جناب جو یہ چلا رہے ہیں تحریک عمران خان کے خلاف انہیں ستتر انہیں ستتر والے نظام مصطفہ والی جو تحریک تھی اس کو یاد رکھنا چاہیے اور پھر انیس سو اسی والی وہ تحریک نظام مصطفہ انیس ستی کے تحریک اہمارڈی اپنے تحریک نجات نبے والی وہ بھائی تحریک نظام مصطفہ کے نتیجے میں مارشلہ لگ گیا تھا سب کو بتا ہے ٹھیک ہے جاوالاک صاحب کو موقع ملا انہوں نے مارشلہ لگا دیا نبے دن کا اعلان کیا تک نبے دن میں الیکشن کروا دیں گے وہ پارٹیوں نے شروع کر دی انتخابی مہم لیکن اچانک پھر وہ انہوں نے کہا نہیں بھی ٹھہرو دس سال میں نے موج کران دیو دس سال موج کی تھی لیکن باقی جو تحریکیں تھی وہ نکام ہوئی ٹھیک ہے وہ ان کے نتیجے میں حکومتے گھر نہیں جا سکیں لیکن حکومتے سخ کے ساتھ اپنا کاروبار بھی نہیں چلا سکیں تھی یہ بھی یاد رکھی ان تحریکوں کے نتیجے میں تحریکیں جب چلی تھی تو بختہ پڑا رہتا تھا جیسے اب آپ کو بختہ پڑا ہوگا ہے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں تاثر یہ مل رہا ہے ان کی گفتگو سے تحریک نظام مصطفیٰ والی بات سے کہ یہاں کوئی مارشاللہ لگ جائے گا مارشاللہ پرانے ماضی دور ماضی میں جب مارشاللہ لگے ہیں تو ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ تنگ تھا حکومت سے مثل ذرفکار علی مٹو صاحب کے خلاف جب تحریک چلی تھی جو بات میں نظام مصطفیٰ تحریک میں چینج ہوگی تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا موجود تھا جو بڑا صاحب کو ناپسند کرتا تھا ان کے طرز حکمرانی کو ناپسند کرتا تھا ان کے جو پالیسیاں تھیں اقدامات تھے ان کو ناپسند کرتا تھا جب مارشال آیا تو پھر ظہر ہے اور لوگوں نے ویلکم کیا اس کو مشرف والا جب مارشال آیا ہے اس وقت بھی بارہ اکتوبر والا ایک بڑا طبقہ موجود تھا جو نواز شریف صاحب کو پسند نہیں کرتا تھا اور بیندی جلا وطن تھی کیونکہ ان اقلاق کیس کوئس تھے سرائیں تھی جو بھی تھا معاملہ بارال معاملہ ان کے خلاف تھے تو مشرف کو بھی ویلکم کرنے والے لوگ موجود تھے لیکن یہاں ایشو اور ہے اگر یہاں اب اس طرح کی تعلیہ آزمائی ہوتی ہے ماضی کی طرح تو انہوں نے تو یہ تاثر دیا کہ جو کچھ اس وقت ملک میں خرابیاں ہیں اس میں جو سیلیکٹرز ہیں برابر کے ذمہ دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک لنگڑا گوڑا ریس میں ڈالا ان کو پتہ نہیں چلا اور اس نے وہ کبھی کسی فصل میں کر سکیا کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا ہر طرف تباہی اس نے پھیلا دی تو یہ ذمہ دار یہ ہیں ماضی میں کبھی فوج کے خلاف یا مقتدرہ کے خلاف ایسے باتیں کبھی نہیں ہوئی تھی جیسے اب ہو رہی ہیں وہ ان کو مسیحہ سمجھ کے نجات دہندہ سمجھ کے ان کی طرف دیکھا کر دیتے عوام جب تحریکیں چلتی تھی تو ان کی طرف نجات دہندہ سمجھ کے دیکھا کر دیتے اب تو یہ ان سے نجات کی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب سے نجات حاصل کرنی ہے عوام یہ کہتے ہیں اور جو ان کو لے کر آئے تھے ان سے نجات حاصل کرنی ہے ان کی پالیسیوں سے کہ دبارہ پائی جانے کم نہ کرنا خدا دہ باستہ ہے اب وہ قبولیت جو ہے وہ بہت مشکل ہے شیخ رشید صاحب کو سمجھ ہوگی ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں وہ دوسری طرف اگر مارچالہ لگتا ہے تو خان صاحب تک آرکہ ہے نا پھر خان صاحب بھی گئے باقی بھی گئے خان صاحب بھی گئے اور دوسرا وہ کہتے ہیں جنہیں عمران خان سیاسی سائیبر اٹیک کرے گا اس کا مطلب خان دگیڑا خان جو ہے وہ جو مارچالہ والی وہ جو پہلی والی بات کر رہے ہیں اس سے ایک درجہ الگ یا اوپر والی کوئی چیز ہے کہ وہ سائیبر یعنی کہ خان جو چاہے گا وہ ہوگا اب یہ فیصلہ کر لیں کہ کون سے والی بات آپ کر رہے ہیں پہلے والی وہ سیاسی آگسے والی بات کر رہے ہیں اب خان کیا کرے گا سائیبر وہ جو کہتے ہیں یہ اٹیک سائیبر اٹیک کیا وہ ان کے بندے توڑے گا وہ تو میں نے کل کہہ دیا تھا جناب وہ ہارسٹریڈنگ کی اس نے کھولی چھٹی دے دیا بھئی بندے توڑو ہیں نا دیو جو کچھ دینا جو اسمان بازدار مانگدہ دیو محمود خان جو مانگدہ دیو پرویز خٹک جو مانگدہ دیو دیو انہوں دیو 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 اپنے بندے انہوں بچاؤ یہاں آکے صدر سا بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کچھ چیزیں چوزے ہیں تو یہ ان کے اپنی جو گفتو ہے اس میں تضاد اسمبلی توڑ دے گا جی زیادہ زیادہ اسمبلی ہوئی ہے ہی چوندے نے کہتے ہیں جب کار چلے جاوے سب تو پہلوں جلدی جلدی اور پھر کل جو پیر کو خطاب کے حوالے سے اسد عمر نے کہا ہے جناب کال انہوں کا خطاب سننا ہمارے وزیراعظم کا انہوں نے جناب جو محشت کی بہتری کے لئے اقدامات کیے ہیں اور ملک کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے وہ بتائیں گے جو اپنے انہوں نے اقدامات کیے ہیں اور پرویس کھٹک صاحب نے کچھ اوری بات کر دی ہے انہوں نے کہا جناب عمران خان جلد خطاب کریں گے اسد عمر نے کل پیر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ پیر والے دن خطاب کریں گے پہلے انہوں نے ہفتے والے دن کرنا تھا پھر کل میں نے بھی لاک کیا کہ کیوں آگے بچھی ہو گیا وہ پھر کاجی پیر کو کریں گے اسد عمر صاحب نے پیر کی ڈیٹ دی ہے اور پرویس کھٹک صاحب کہا رہے ہیں جلد خطاب وہ ڈیٹی دے رہے ہیں وہ کہاں جلد خطاب کریں گے اور کیوں کریں گے تحریک کے عدم اعتماد کے پیچھے جو سازش ہے اس کو بینکاب کریں گے وہ تو وہی والی بات جو کل میں نے کی تھی کہ کیوں انہوں نے کیا ہے کیونکہ وہ چھیڑ کھانی کرنا چاہتے ہیں مقتدرہ کے ساتھ ان کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے مقتدرہ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے گھر ویج دیا جائے یہ بات درستہ خان صاحب کی کہ وہ کچھ لوگ چاہتے ہیں آج لاہور میں مسلم لیگ نون کے جو سیکٹی جنرل ہیں ایسن اکبال صاحب ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا بہت ساری قیادت آئیو تھی ایمکیم کے وفد بھی دو رکنی لوگ وہ جو تھے ان کے پارلیمانی لیڈر اور ایک اور صاحب اہمین نے اور خاجہ سادر فی خمزہ شہباز فاروق اہدر شاہدکہ غانباسی مریم اورنگزیب ایاز صادق بہت سارے لوگ دیگران رانہ ترویر رانہ افضل سراج الحاق جوید آشمی اطاعت آراد سارے لوگ اب وہ لوگ جو ہیں ایک طرح سے سیاسی اعتماع بن گئے ہوگا تھا وہ سننے والے جو کان لگا آکے سنتے ہیں کبھی اس ٹولی کے پیچھے بیٹھ کے سنا کبھی اس ٹولی کے پیچھے بیٹھ کے سنا پھر وہ سہارے وہاں باتیں یہی کہ خان صاحب سے جان کیسے جنانی ہے ادم اعتماد کے تحریک آنی ہے آنی ہے تو کیسے آنی ہے مسئلہ اس میں ایک چھوٹا سا یہ ہو گیا ہوگا ہے کہ سپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے سپیکر قومی اسمبلی انہوں نے جناب میں ایک اصدکیسٹر صاحب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور دس مارچ تک جو بزنس آف اسمبلی ہے پارلیمنٹ ہے اسمبلی نیشنل اسمبلی اس کو انہوں نے موتل کر دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ رینویشن ہو رہی ہے یہاں 22-23 مارچ کو ہونا ہے اسلامی وزراء خارجہ کا اجلاس تو یہ بلڈنگ ان کے لئے چاہیے دس دن تک یہ بلڈنگ یہاں کوئی بزنس نہیں ہوگا اسمبلی کے حوالے سے اس کا مطلب کہ سیکرٹ بھی شاید دستیاب نہیں ہے کہ وہاں اگر ریکوزیشن جمع کروانی ہے تحریکی ادمی طماغ تو وہ سیکرٹ میں جمع کروانی ہے تو وہ بھی اگر دستیاب نہیں ہے اس کو بھی موتل کیا ہوا ہے کیونکہ یہ حکومت جی چاہتی ہے مارچ کا مہینہ کسی طریقے سے گزر جائے خاص طور پر وہ ایک تو سربراہی کانفرنس ہے تہہیس مارچ کی پریڈ ہے یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں تھوڑا سی آگے ہو جائے معاملہ اس لئے وہ دست دن تو یہ اس حوالے سے قانونی مہارین کے ساتھ یہ مشابرت ہو رہی ہے کہ اگر بزنس آف اسمبلی موتل ہو سپیکر نے کر دیا ہو تو کیا ریکوزیشن کو اقراردار پیش ہو سکتی ہے قانونی مہارین کا خیال ہے کہ ہو سکتی ہے کیونکہ اسمبلی موتل نہیں ہو سکتی وہ بزنس آف کا دست دین کے لئے موتل ہو سکتا ہے لیکن یہ درہا سیکریٹ کھلا ہوتا ہے یہ ریکوزیشن جو ہوتی ہے یہ کوئی اجلاس کی مرتقاضی نہیں ہوتی یہ ہو سکتی ہے ان کا خیال ہے یہ کسی جگہ بھی اجلاس ہو سکتا ہے اس کی مسالیں انہوں نے دیئے ہیں بڑی ساری برحال یہ ایک نکتہ ہے کہ اگر اسمبلی موتل ہے بزنس اس کا موتل ہے تو پھر یہ قراردار کیسے پیش ہوگی اور کہاں پیش ہوگی ایک بات ہوگی دوسری وہاں جو بات میں سننے میں آئی ہیں وہ لگے رہا تھا کہ نون لیگ والے تحریکی ادمتماعات کے ذریعے نہیں چاہتے کہ خان صاحب کر دیں لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کو گھر بھیجنا ہے نہ چاہتے ہوگے بھی وہ فیصلہ کر چکے ہیں اور ان کی مجبوری ہے نومبر سے پہلے پہلے گھر بھیجنا وہ نہیں چاہتے کہ کسی متنازہ آدمی کا نوٹیفکیشن ہو جائیں آرمی چیف کے لیے اور فوج کے اندر بھی مضاحمت ہے اس حوالے سے کہ عمران خان دو سال پہلے ہی اقتضار میں آتے ہی ایک فیصلہ کر لیں کہ جناب آئندہ میں نے یہ کرنا ہے اور فلاں بندوں کو جانا ہے اور کہتے ہیں کہ جناب آجوہ صاحب کو extension دینے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس وقت تک وہ سنی آٹی میں چوتھے نمبر پر آ چکے ہوں گے فیض امی صاحب یہ اندر بھی باتیں ہو رہی ہیں پنڈی میں بھی ہو رہی ہیں باقی ملک میں بھی ہو رہے ہیں ہو رہی ہیں ویلاغرز بھی کر رہے ہیں یہ نومبر والا معاملہ نومبر سے پہلے پہلے ہر صورت گھر بیجنا وہ کہتے ہیں ضروری ہے اور ایک بات جو وہاں سننے میں آئی ہے وہ جہ سننے میں آئی ہے کہ بھائی لوگوں نے ہمیں غلط طرف لگا دی ہے وہ اگر تنگ ہیں ان سے تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنا کوئی خود اور بندبست کرے تحادیوں کی استعمال کر لیں کچھ اور کر لیں ہم کیوں استعمال ہوں وہ خطشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے نوملی کے ایک دھڑے میں بلکہ اکثریت میں کہ کہیں ہم استعمال تو نہیں ہو رہے وہ کہتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ہمیں نہیں بتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن ہمیں یہ شک پڑ رہا ہے کہ ہمیں کہیں استعمال تو نہیں ہمیں اس طرف لگا دیا گیا ہے ہمیں استعمال تو نہیں کیا جا رہا یہ ایک بات یہ سننے میں آئی ہے اور پھر جو پرویز اللہی صاحب والا معاملہ ہے پرویز اللہی کے معاملے پہ وہ کہتے ہیں کہ صرف لندن سے مضاہمت ہے تھوڑی بہت اب اس کا نتیجہ بھی تک کیا نکلا کیا نہیں نکلا زرداری صاحب نے یہ جو پیغام دیا ہے جو نورس شیئر کیے ہیں ان میں انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ جنرل صاحب یہ چاہتے ہیں آپ پتہ نہیں کوئی رہا ہے جنرلہ کا حضر سرور جنرلہ کہڑا جنرلہ کہ پرویز اللہی کو موقع دے دیں اور پھر اسمبلی اپنی مدد پوری کریں اس طرح کی بات یہ ایک میسج آیا ہے زرداری صاحب نے یہ تاثر دیا ہے اور وہ نون لیگ والے کہتے ہیں وہی بات جو میں نے بیلاگ میں کی کہ پرویز اللہی تو پھر بندے توڑے گا ہمارے بھی توڑے گا یہ ہے اور زرداری مل کر کوئی گیم ڈالیں گے نون لیگ کو کنزور کریں گے اپنی سیٹیں بڑھائیں گے پنجاب میں اس طرح کا معاملہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنرلہ اس معاملے میں ہم یکسو ہیں کہ تحریکی اعتمد بات لازمی لانی ہے نومبر کی وجہ سے ساری اپنزشن اکٹھی اور نون لیگ نے مجبوری کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے اپنزشن کی دیگر جماعتوں کا ساتھ دینے کے لیے کہ یار نومبر اللہ کم کہیں کوئی واردات نہ پہ جاوے اس واردات سے بچنے کے لیے نون لیگ جو ہے وہ کسی سیاسی واردات کا جو وہ شکار نہ ہو جائے یہ بھی باتیں سننے میں آئیے اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوتی ہے نئے بھی علاقے ساتھ اللہ حافظ